بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں کا ذکر کیا ہوں تو اس میں جو ہے سب سے بڑے بھائی رضا حسین صاحب کا کیا ہوں اس کے بعد نمبر تین کے بھائی سید محمد رضی قاظمی صاحب کا بھی کیا ہوں اب جو ہے میں سید علمدار حسین صاحب قاظمی ہمارے والد صاحب کے دوسرے فرزن جو ہے یعنی ہمارے بڑے بھائی رضا حسین صاحب سے ایک سال یا دو سال چھوٹے تھے تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں کہ بھائی ذرا بلیو ایوریج یعنی بلکل ہی جو ہے تو محنت کا زندگی گزارے اور انہوں نے کیوں کہ کیا ہوا تھا کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد اور انہ آباد آئے اور انٹر کرنا چاہے انٹر کرنے نہیں پائے پھر وہ ہیدر آباد چلے گئے ہیدر آباد میں انہوں نے فوراں جاپ کر لی وہاں جاپ کرنے کے بعد ہمارے والدہ نے ان کی شادی وغیرہ بھی کرائی اور ان کی جو ہے اولاد جو ہی ان سے ان سے جو ہے تو دو لڑکے اور ایک لڑکی ہوئے میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ چیز کا اب ان کے جو ہے سہید علمدار حسین صاحب کا اجمی جو ہے اکاؤنٹن کے حیشے سے کمیشنر پولیس میں رہے مگر ایک جو ہے تو اکاؤنٹن اکثر جو ہے تو راشی رہتے ہیں رشوت کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں مگر ان کی بالکل آنسٹ اور اماندارانہ زندگی رہی اور اس میں ان میں ایک تخصم کا جو ہے ایک ولی صفت کے انسان بن گئے تھے اور اس طریقے سے وہ کبھی بھی جیتے دنیا پر اس میں بلکل نہیں رہے اور اپنے اپنے دن میں رہتے تھے لوگوں کا کام کر دیتے تھے امانداری سے کام کرتے رہتے تھے اور ان کے زندگی میں کچھ تکالیف آئیں کچھ یہ ہوئیں تو وہ ایک وقت پالی بلکہ ایک مقام ہے بیڑ میں بیڑ کا ایک دہات ہے جہاں پہ فیشری ڈپارٹمنٹ کا آفیس تھا وہاں پہ رضا حسین صاحب جو ہمارے بھائی صاحب تھے انہوں رہتے تھے وہاں ان کا آفیس کم ریشیڈنس تھا میں رہتے تھے تو وہاں پر ہمارے اغندہ رسن صاحب آقل بھائی بھی آئے رہے تو ان کا عالم یہ تھا کہ وہاں سے سات اٹھ کلومیٹر دور بیڑ ڈیسٹرک ہے وہاں اندھیرے میں ایک وقت گئے اندھیرے میں آئے تھے اور ان کا کہیں بھی جو تو در اور خوف تو ان کو تھائی نہیں کہیں بھی نکل جاتے تھے اور کہیں بھی آتے تھے اب بعض اوقت ان کی جو پریشانیاں وغیرہ ہوں تو ان کی پریشانیوں کے آستے ہو سکت بھائی صاحب کا ایک آفیسر تھے نائیک صاحب سر نائیک بلکے انہوں جب بلے بھائی ایسا ہے میں ایسا پر ٹینشن وغیرہ انہوں نے بلے دیکھو دوسرے کچھ کر رہے نائیک صاحب نے بتا دوسرے کچھ کر رہے تو اپنے ذہن پر تان مد دو اپنے ذہن کو ٹینشن میں نہیں لینا اپنے دوسرا کتہ بھی برا رہو کیسا رہو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی جیو برا ہے برا ہے اپنے جائے ایسا انہوں نے ایک اچھا لیسن ان کو دیتے اس کے بعد ہمارے اخیل بھائی کبھی بھرے سے برائی اس کے بارے میں اس کا برائی نہیں کرتے تھے اور اس سے برے سے کچھ ڈرتے بھی نہیں تھے برا کتہ بھی برا رہا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزارے ان کے دونوں بچوں کو بھی بچے انگریزی میڈیا میں سے پڑھے بڑے ہوئے اور اس میں ماشاءاللہ سے پرویز جہاں تو اب اچھا ویل ٹو ڈو ہو گیا ہے سانڈ سسٹم کا جہاں کاروبار کرتا ہے پرویز جعفر کازمی اور دوسرے مہدی جان ہیں ان کا میار اکانومکلی تھوڑے ویک ہیں مگر وہ بھی اس وقت اسٹیبلش ہیں بھی بچے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں انہوں اور ان کی بچی یہاں اورنگان میں دیوی ہیں وہ بھی تھوڑی مشکلات میں رہتی ہیں مگر کیسے بھی ان کی زندگی گزر رہی ہے آگے بڑھ رہے ہیں میں جو ہے اکھل بھائی کو ایک شاک ہوا تھا وہ شاک یہ ہوا تھا کہ ان کے پینشن ہوئی تھی پینشن کی انہوں نے پوری رقم چارمنار بینک میں رکھے تھے جو کلیچوٹی اور لیو انکیشمنٹس وغیرہ ملتے ہیں اور مگر ایک او زمانے میں کیا تین ایک دو تین لاکھ جو بھی ملے ہوگی بہت کم رقم ملی تھی اور وہ رقم بھی جو ہے ان کے لئے بہت تھی وہ رقم چارمنار بینک میں انہوں نے رکھے چارمنار بینک میں جو ہے بلکل غوان ہوا اور وہ غوان میں سارے جن جن لوگوں نے پیسے رکھے تھے ان کے پیسے ڈوب گئے اور ایک زمانے تک تو اس کا تصفیہ نہیں ہوا بعد میں مینیموم رقم ایک ایک لاکھ روپے دی گئی اب ان کی جیتنی بھی تھی وہ پوری ڈوب کر ایک لاکھ میں اس کا ان کی دماغ پہ بہت بڑا برا سر پڑا اور بہت پریشان رہے اور بلکل خاموش ہو گئے اور اسی خاموشی میں جو ہے تو انہوں نے زندگی گزارے اور آخر میں جو ہے تو اتنے ہوش آواز بھی کمی آگئی تھی کہ سیدہ بہا بھی ہماری بہت اچھی بہا بھی ہیں انہوں نے پوری خدمت کی ان کی بہوں نے خدمت کی اور جو ہے آخر میں جو ہے تو ان کا چند سال پہلے ہمارے انتقال ہو گیا اس طرح سے ہمارے دوسرے بھائی صاحب بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے اللہ کے فضل و کرم سے اور خوشحالی ہیں سبب کیسے بھی جو بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جھی رہے ہیں اور فائملی کے ممبرز میں سے ہیں اچھے تریخی سے ہیں اور ان کا جو ہے تو خاص طور سے پرویش ویل فریش یعنی ویل اسٹیبلش ہے اور اچھے زندگی ادھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترخید ہے اور ایک بات ہے جو میں ان کی اولاد سے چاہتا ہوں کہ اگر خل بھائی نے اپنی تی تکلیف سے زندگی ہوئی ہے تو یہ لوگ اتنے سالے بنے اور اتنے نیک کردار بنے کہ ان کے درجات میں کیونکہ سالے اولاد ہی جو تو ماں باپ کے درجات کو آلعہ کرتی ہے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں سالے اولاد سے اگر یہ کردار میں وہ چیز حاصل نہیں کر سکیں جس سے جو تو بلندیاں ماں باپ کو بھی ملیں تو ان کے لئے وہ فائدہ من نہیں ہوگا اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے خربانیوں سے جو ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑتی ہے اللہ تعالی نے خود بتایا اور دعاوں میں بھی ہے کہ آپ جو تو خیر و خیرات سے اپنے والدین سے ربط پیدا کر سکتے ہیں تو میں ان کی اولاد سے یہی خواہش کروں گا خاص طور سے پرویش سے کہ اپنے آپ کو اس درجے کی طرف لے جائے جو تمہارے کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس میں جو ہے تو ایسے نیک کام کرو کہ تمہارے والد بزرگ جو ہے تو ان کے درجات آلی ہوں اور وہ تمہارے لئے جو تو عالم برزخ میں دعائیں کریں اور تم اگر کردار کا اگر انسان گر جائے تو نہ صرف وہ ماں واپ کو کوفت ہوتی ہے وہ عالم برزخ میں جو تو کوفت اٹھاتے ماں باپ کو خوش کرنا ہے تو اچھے سے اچھے کردار کو پیش کرو اچھے سے اچھے کردار کو یہی مجد ان کے بچوں کو ایک دلاسہ دیتا ہوں اور یہ امید دلاتا ہوں کہ وہ اچھے سے اچھے کردار تبدیل کر کے اپنے آپ کو اگر ہیں تو وہ بہت اچھا ہے اور نہیں ہیں تو وہ چیز کو اپنے میں داخل کریں اور اچھا کردار ادا کرتے ہوئے جو ہے ہماری اس آخر بھائی کی جو ہے درجات کو عالی کرنے کی کوشش کریں میں ان کی ایک خاص بات بتانا یہاں پر چاہتا ہوں کہ وہ کتنے بلند تھے میں دوہزار چار میں حج کو گیا تھا میں سب جو ہے تو حج اور زیارت ساتھی تھا ہمارا اور ہمارا آخری جو ہے پڑا ہو ہمارا آخری جو مقام جو ہے ایران میں تھا ایران میں ہم مشہد میں جب گئے اور سب کچھ زیارت کر لی تو میں جب سو رہا تھا تو میں قاب میں دیکھا کہ مشہد کے سہن میں سے جو ہے تو جناب امام رضا اللہ علیہ السلام کے روزے میں سہن میں سے آ رہے ہیں میں نے کہا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں آپ پر تو بلیں میں تو شروع سے تمہارے ساتھ تھا حالانکہ ہم تو ایسے خرچ کر کے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانی حشت سے ان کو اتنا بلند کیا کہ وہ ہمارے ساتھ تھے تو ایسے بلند ہستیوں کی اگر اولاد ہیں تو ان اولادوں کو بھی ان کی ہستی کو یاد باقی رکھنے کے لیے نیک کرداری سے ان سے رب پیدا کرو اور یہی خواہش کرتا ہوں میں اور آخر میں ان کی روح کے عیسال صحاب کے لیے سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ایک سورہ فاتح اور تین مارتبا قلعہ اللہ کیا تلاوت کر کے ان کو بخش دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عمدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنس روط المستقین روط اللہ زینانا عمتولائیم غیر المن غزوبی علیہم والعالیین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوا اللہ و واحد اللہ تماماً بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دلاوت کا عیسال سواب میں جناب سید العمدار حسین قادمی وزد سید الطاف حسین قادمی کے لئے پیش کرتا ہوں یا اللہ قبول فرما وآقر اللہ وانا آن الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ ومحمد العالمين